موٹر سائیکل سواروں ہم لاوروں نے فائرنگ کر دی ایس ایس پی ایس چنٹرل علی رزا ڈی ایس پی سی ٹی ڈی انویسٹگیشن تاینات تھے اور شہید ایس ایس پی چودری اسم کے قریبی ساتھی تھے علی رزا کی نواز جنازہ آج بعد نماز زہرین انچولی امام بارگاہ میں ادا کی جائے گی تدفین وادی حسین قبرستان میں ہوگی شہید علی رزا کی میت انچولی امام بارگاہ میں ہوگی افسوسناک واقعہ ہے لیکن اس کے بدلہ بھی ہم لیں گے ضرور انشاءاللہ یہ ابھی جو اپتدائی پتلہ رکھی جی دو بندے تھے موٹر سائیکل یا گاڑی کا بھی کلیر نہیں ہے تھوڑا تھا ورک کر رہے ہیں گیارہ فائر کیے ہیں انہوں نے گیارہ ایمٹیز ملی ہیں یہاں سے نائن ایم ایم کی ابھی اس پر کام چل رہا ہے چیزیں چل رہی ہیں جی افسوسناک واقعہ بدلہ ضرور لیں گے موٹر سائیکل پر دو ملزمان آئے گیارہ فائر کیے سی ٹی ڈی کے تمام افسران کو دھمکیاں ملتی ہیں جو کوئی بھی واقعہ میں ملوث ہے اس کو نہیں چھوڑیں گے علی رضا کی گاڑی بمپ روف تھی ڈی آئی جی سی ٹی ڈی آصف عجاز شیخ کی میڈیا سے گفتگو وزیر داخلہ محسن نکوی کا ڈی ایس پی علی رضا کی شہادت پر افسوس کا اظہار شہید کے اہل خانہ سے دلی ہمدردی اور حسار تازیت سی ٹی ڈی کے ڈی ایس پی علی رضا نے شہادت کا بلند رتبہ پایا وزیر داخلہ محسن نکوی واقعہ کا درج مقدمہ لواحکین کے خراب نہیں یہ حدثاتی واقعہ ہے متاثرین کی گاڑی کروس فائرنگ کے ذات میں آئی واقعہ کے جوڈیشل انکوائری کے لیے تیار ہیں پولیس کی غلطی ہوئی تو ذمہ داروں کو حوالات میں بند کریں گے ڈی آئی جی ایس ولا مصفر کی گفتگو ڈی آئی جی ایس نے جوڈیشل انکوائری کے لیے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو خط لکھ دیا پولیس مقابلے کی صفات جوڈیشل انکوائری کے حق میں ہیں وہ رشاہ کے تمام تحفظات دور کریں گے خط کا مطلب بندرگاہوں میں جدید نظام مہاراستان نسائی سے اربو ڈالر کا ذر مبادلہ متوقع وزیر آزم شباہ شریف کا کراچی پورٹ رس دورہ بندرگاہوں اور نیشنل فلیک کریئر پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن پر تفصیلی بریفنگ برامدی سنت کی ترقی کے لیے بندرگاہوں کی ترقی اندہائی ضروری ہے برامدات کے اضافے کے لیے حکومت ترجیح بنیادوں پر اقدامات کر رہی ہے پاکستان ورس ایشیای ریاستوں کے لیے سمندری تجارت کا سب سے موضوع راستہ فرام کرتا ہے بندرگاہوں کی استعداد سے مکمل فائدہ اٹھانے کے لیے ترجیح بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں بندرگاہوں پر جدید سکینرز کی جلد تنصیب یقینی بنائی جائے سامان کی ترسیل کو مزید بہتر بنانے کے لیے ملیر ایکسپریس وے کو بندرگاہوں سے جوڑا جائے نیجی شعبے کی ترقی کاروبار میں آسانی اور سرمایہ کاروں کو سہولت حکومت کے ولین ترجیح ہے پاکستان کی موشت مستاقم ہے ترقی کی جانب گامزن ہے وزیراعظم کی گفتگو وزیراعظم کا کراچی بندرگاہ پر ساؤد ایشیا پاکستان ٹرمینل کا دورہ پورٹ ٹرمینل جدید طریقے سے چلایا جا رہا ہے زیادہ تر آپریشن خودکار ہیں پورٹ ٹرمینل پر جدید ٹکنالوجی اور سکینرز نصب کیے گئے پورٹ ٹرمینل پینتیس لاک کنٹینرز سالانہ کی نقل و حرکت کی صلاحیت رکھتا ہے وزیراعظم سے تاجر برادری کی کراچی پورٹ ٹرسٹ میں ملاقات بندرگاہ پر درپیش مشکلات اور شپنگ لانچ کی زیادہ دنیوں بارے آگاہ کیا تاجروں کا وزیراعظم سے پورٹ کے انفرسٹرکچر کو بہتر بنانے کا مطالبہ وزیراعظم کا پورٹ پر کلیرنس پر تاخیر پر برہمی کا اظہار متعلقہ اداروں کو پورٹ پر درپیش مسائل جلد حل کرنے کی ہدایت بجلی سستی ہوگی تو برامدات کو چھ ارب ڈالر تک بڑھا دیں گے ایک سپورٹ بڑھیں گی تو بیرونی قرج کی ضرورت نہیں ہوگی تاجروں کو وزیراعظم سے گفتگو ایک سپورٹرز پر فکس ٹیکس ختم کرنے پر تحفظات سے بھی شباز شریف کو آگاہ کیا وزیراعظم نے اگلے ہفتے ایپ پی سی سی آئی سے پورٹ پر بہتری کے لیے تجاویز مانگ لی انرجی سیکٹر میں پانچ ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کے لیے اٹھارہ رکنی آلہ سطح کا کمیٹی قائد وزیراعظم کی منظوری سے اٹھارہ رکنی کمیٹی کو بارہ ہم ترین ٹاسک سوم دیا گئے نائے وزیراعظم اس اقدار کی سربراہی میں قائم کمیٹی کو تین ہفتوں میں ریپورٹ جمع کرانے کی ادائیت وفاقی وزراء وفاقی سیکٹری چیف ایف بی آر بھی کمیٹی میں شامل آئل ایف گیس کمپنیوں کے نمائن دے پی کمیٹی کا حصہ کمیٹی سرمایہ کاری کو راقب کرنے کے لیے مالیاتی نظام کا جائزہ لے گی کمیٹی گیس سیکٹر میں گردشی قرضے کو حل کرنے کے لیے تجاویز بھی تیار کرے گی پروٹیکٹیڈ سارفین کوور بلنگ کی شقیات پر ادار متحارک نیپرا ایف بی آر اور ایف آئی اے نے لحظکوں کے خلاف انکواری کا آغاز کر دیا روامہ سارفین کو نئے پروریٹا کے ذریعے اضافی بل بجوائے گئے انکواری رپورٹ آج مرتب کی جائے گی افسران کے خلاف کاروائی کے لیے حضر آزم آفیس کو رپورٹ بجوائے جائے گی جن سارفین کو پروریٹا بل ملے وہ واپس ہوں گے تین ہزار کی بجائے آٹھ ہزار روپے بل بجوائے گئے پروریٹا سسٹم کی منظوری کنسلٹن منسٹری اور لیس کو انتظامیہ نے دی تھی مزید آخلا موسی نقوی کا پروٹاکٹیڈ سارفین کو ور بلنگ کی شکایت کو نوٹس سارفین کو ور بلنگ کرنے والے افسران اور عملے کے خلاف کاروانی کاروائی کا حکم دو سو یونٹ استعمال کرنے والے سارفین کے ساتھ نائنصافی کا اضالہ کیا جائے پروٹاکٹیڈ سارفین کو جانبوجھ کر نون پروٹاکٹیڈ کیٹکیری پر شامل کرنا مجرمانہ فیل ہے جس کی قطن اجازت نہیں دی جا سکتی پروٹاکٹیڈ سارفین پہلی مشکلات کا شکار ہے اوبر بلنگ سے ان کی مشکلات مزید بڑھیں گی وزید آخلا موسی نقوی اور شہر حقائد کے باسی بجلی کی آنکھ مچولی سے تن پاور ہاؤس سلیم ٹینٹر پر اہلی علاقہ کا بجلی کی ادم فرامی پر اعتجاج مظاہرین نے شہرہ کے دونوں ٹرافیک کو عام درفت کے لیے بند کر دیا شہرین کو شدید مشکلات کا سامنا عزید آباد محمدی کلونی کے مقین پانی کی قلت پر سڑکوں پر آگئے گلچن اقبال سے آئیشہ منزل جانے والے روڈ پر ٹرافیک جان نائے ٹیکس پلگنے سے جلال میں مہنگار کا طوفان بجلی تیل گئے سمیت سب مہنگا پہلے پیٹوری مسنوات اور ایل پی جی مہنگی ہوئی ایک ہفتے میں بجلی کی قیبتوں میں دس روپے سے زائد کا اضافہ کیا جا چکا ہے اب ارشائی خورنوش کے نرخبی کنٹرول سے باہر ہے تیماٹر فرپل سینٹری کے قریب دو سو اسے روپے کلو فروغ ہونے لگا آلو سوہ لیسن چار سو ادرک آٹھ سو روپے کلو پیان سک سو تیس گو بھی ایک سو چالس لنو چار سو روپے فی کلو ہو گئے گوالہ ہونگی کے گوش میں سینٹریس روپے مزید اضافہ چار سو اکیس روپے کلو ہو گیا دالچنہ پینسٹھ روپے مہنگی دو سو پچاسٹھ روپے کلو میں بکنے لگی ہے صفیت چنہ پین تالس روپے زاپے سے دو سو نوے روپے فی کلو ہو گئے دالگون ساٹھ روپے مہنگی تین سو تیس روپے کلو ہو گی آٹھے بھی سرکار نرخ سے زائد پر جستیاب دس کلو آٹھے کے تیلے کے نو سو روپے نرخ مقرر بازار میں نو سو پچاس روپے میں فروغ جاری چکی کا آٹھا بدستور ایک سو پچاس روپے کلو میں تستیاب میاوالے پولس کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوک کے اسلامباد میں ایف ٹین میں گھر پر چھاپا عمر ایوک چھاپا کے وہ گھر پر موجود نہیں ہے اسلامباد اور میاوالے پولس نے میری گرفتاری کے لیے گھر پر چھاپا مارا ایجی سیسر گودھا نے میرے قابل زمانت وارم گرفتاری جاری کیے کام فوری سیون کی حکومت اپوزیشن لیڈر کامی اسیمیل کی گرفتاری کے لیے بے تاپ ہے مرک میں کوئی رول آف لو نہیں ہے کسی بھی ایوین ایک کو گرفتار کرنے کے لیے سپیکر کی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے حکومت نہیں چاہتی کہ ہم مہنگائی اور عوامی مسائل پر بات کریں اور ان کی کرپشن بے نکاب کریں عمر ایوک کا بیان سابق وزیر دفاع پرانے ساتھیوں کے خلاف گواہی دینے کو تیار بانی پی ٹی آئے ہوں یا کوئی بھی ہوں گواہی کے لیے بولایا گیا تو حقی گواہی دوں گا جو میرے سابق میں واقعہ پیش آئے سب بتانے کے لیے تیار ہوں الیمین بڑھ کے ماتے رہتے ہیں اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں جرتا خیبر فکرون خواب میرا صبح ہے کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا سابق پی ٹی آئے رہنمہ پر بیس قردقی موسیقی